اللہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ منافقین تم لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مزاق اڑائے گا یعنی ان سے انتقام لے گا انہیں دنیا میں ظلت و حقارت میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ مزاق یہ ہوگا کہ مومنین جب اپنا نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقین کا نور بجھ جائے گا اور ظلمت و تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے اس سے بڑھ کر ان کا استہزہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّستُمْ وَرْتَبْتُمْ یعنی مومنین جب اپنا نور لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں کھانے لگیں گے تو وہ ایمان والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تو کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح مگر تم نے نفاق کر کے اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور تم تو ہماری ہلاکت و تباہی کا انتظار کرتے تھے دل سے ہمارے خیرخواہ نہ تھے اور اللہ اور رسول کی طرف سے تم کو شک ہی رہا الحدید آیت چودہ اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں یہ بھی منافقین کے ساتھ اللہ کا استحضا ہی ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور کفر و فجور میں آگے بڑھنے دیتا ہے درہا حالے کہ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا